موسیقی سب سے پہلے بات کریں گے نگران مزیراعظم نے وزید کیا ہے قومی رائے ایسیت یعنی این آئی ایچ کا اور ان کی ذرہ صدارت ایک اہان اجلاس بھی ہوا ہے اس میں نگران مزیراعظم جس طرح ناصر ملک میں این آئی ایچ کی کارکردگی کو سراہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے نیجی ائرلائن کی بدانتظامی کے باعث چینی ائرپورٹ پر تھسے پاکستانیوں کا نوٹس لے لیا ہے اور ساتھ ساتھ پر ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ بار بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ دو سو ساتھ مسافر تھسکے تھے اور ان میں سے دو سو ساتھ میں سے اب تک صرف چیالیس افراج چین میں موجود ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر جرمانے ہو رہے ہیں اور ان کی گرستاریاں ہو رہی ہیں یہ خبریں سلطر غلط ہیں مدیدہ عرب امراض یعنی یو اے ای نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے لیے تین ماہ پر مشتمل ایمنیسی سکین متعارف کروا دی ہے اور اس سکین سے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر یو اے ای میں موجود ہیں جس میں بنگرادیشی ہیں پر لنکن ہیں نیپالی ہیں پاکستانی اور فلیپائنی ہیں ان کے غیر قانونی حائش تزیر ہونے میں جو ایمنیسی سکین ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے کوپنہیگن یعنی جنمارک کے دال حکومت میں نقاب پر تابندی کے خلاف ہزاروں افراد میں شدید احتجاج کیا ہے اور اسے مذہبی آزاری کی کھلی خلاف برزی قرار دیا ہے اس ہم موضوع پر آج بات کریں گے اور ایک بڑی خبر پاکستان میں آئی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے پاکستان میں آنکھوں کے پہلے آئی بینک کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی سے زائد جو قارنیا کے ٹرانسپلانٹ ہیں وہ الشفاہ آئی اسپتال میں کیا جاتے ہیں اور اس آئی بینک سے اس ٹرانسپلانٹ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور خیر کے مدان سے خبر یہ ہے کہ سینٹل کانٹریکٹ جاری کرنے کے لیے ایک فیرس سیار کی گئی ہے اور بہت سے کچھ ایسے ہیں جو اس بار سینٹل کانٹریکٹ حاصل کریں گے اور کچھ ایسے ہیں جو اس بار سینٹل کانٹریکٹ سے تاریک کر دیا جائیں گے کہ کون کون سے وہ نام ہیں آپ سے خیر کریں گے پروگرامیں آگے شکل ہیں کیوں گے تو آپ سٹوریز تھیں آپ نے جانلین کی تفصیل ہوگی ان پتجزی حاصل کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی آج کے دن کے حوالے سے جنرل پبلک کے لیے میرک کو ذاتی طور پر یہی پیغام ہوگا کہ جس طرح اٹھ میں بھر چڑھ کے ان الیکشنز میں حصہ لیا اور تبدیلی کو جو ہے تو وہ ووٹ لیا آگے بھی اپنے آپ میں ایک تبدیل لائیں اور ہم سب کو جب تک ہم خود اپنے آپ کو بہتر اور منظم نہیں کرتے دسپلن نہیں کرتے جو ہمارا نصول این قائدی اعظم نے دیا تھا یونیٹی فیش اور ڈسپلن اس میں ڈسپلن سب سے اہم ہے اور بہتیت مسلمان بھی ہمارے لیے ڈسپلن جو ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن نیشن اگر ثابت کرنا ہے ترقی کرنی ہے تو ہمیں سب کو اپنے آپ اندر تبدیل میں لانی پڑے گی اور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم سب لوگ تبدیل ہوں گے اور اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے تاکہ ہمارا بلک جائبو تبدیلو اور ترکی کرنی ہے تاکہ ہمارا بلک جائبو تبدیلی تاکہ ہمارا بلک جائبو تبدیلی اور سمسکتھ کرنی ہے کہ جائبو تبدیلی اگر آپ پاکسانی جائبو تبدیلی تاکہ ہمارا بلک جائبو تبدیلی موسیقی 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 ڈیم لکھ کر آج صفر 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 پر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے عطیہ کریں یہ صدقہ جاریہ ہے بریکٹ آب خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر اور آپ کو بتائیں گے کہ آج نگان وزیر آزم جس طرح ناصر الملک نے وزید کیا ہے قومی ادارہ صحت یعنی این آئیہ ایچ کا اور وہاں پر ان کو بریفنگ دھی بھی گئی ہے جو پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں اور جو وزیر آزم ہیں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے این آئیہ ایچ اور ان کی پوری ٹیم کو جس طرح وہ ایک کمنڈبل کام کر رہے ہیں ایک زبدست کام کر رہے ہیں اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو آج سراحہ ہے نگان وزیر آزم نے اسی پر بات کریں گے ہمارے صرف ٹیلی فن آئین پر موجود ہیں دکٹر آمیر اکرام جو ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں قومی ادارہ صحت یعنی این آئیہ ایچ کے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کی جو ایفرٹس ہیں آپ کے ادارے کی جو ایفرٹس ہیں پاکستان میں ایک قومی جو صحت ہے اس کے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے اور جو پولیسیز ہمیں کو بنانے کے حوالے سے آج اس کو سراحہ گیا ہے جو بریفنگ رہی اس حوالے سے کیا آپ ہمیں آگاہ کریں گے پہلے تو سب سے میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے آئین لیا الحمدللہ everything went very smoothly very fine اس میں میں از ہی کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی نشنل انسٹیٹوٹر فالک ہم سب کا کمبائن دارہ ہے اور جہاں تک پوری ٹیم کا تعلق ہے ہم پوری دیکیشن کے ساتھ پرام کر رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیکٹیبل بنائیں جس طرح کہ باہر کے ملکوں میں ایسے ادارے ہیں آج ہم شکر گزار ہیں کہ پرائم نیستر صاحب نے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے اور اس موقع پہ ہم نے ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی کہ ادارہ کیا تھا کیسے ہے اور آئندہ ہم نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے بہت سارے پروجیکٹس پہ ہم نے ریسنٹلی کام شروع کیا کچھ مکمل بھی کیے but as I say it's a continuous effort اس کو ہم نگتار آ کے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک اچھا ڈاکس اب جب اٹھارمی ترمیم کے بعد کی صورتحال کی ہم بات کریں تو جو صحیت کا شعبہ ہے وہ صبحی شعبہ بن چکا ہے تو توام صوبوں کی ریپیزنٹیشن جو ہے وہ NIH کے اندر موجود ہے کیا صوبوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا صوبوں کو بھی services provide کی جارہی ہیں صحیت کے حوالے سے جی بالکل اس سلسلے میں ایسا ہے کہ دیکھئے صحیت سانجی ہے اور اس میں اگر آپ مجھ سے ذاتی فیو لیں گے تو جو boundaries ہیں they don't matter اور بہتی طرح زیادہ تک جیسے کہ ہم آئے دن infectious diseases کا جو جراسیموں سے بیماریاں پیلتی ہیں انکامز ہم پر رہتے ہیں وہ بھی کوئی boundaries نہیں ہوئے کرتے اس وقت دنیا میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک global health security agenda اور انٹرنیشنل ہیٹھ ریگیزیشن بیسیکلی نی ای ایت جو ہے یہ ان کا نیشنل فوکل ہاپ ہے دونوں کا اس کی وجہ سے ہمیں یہ منڈیٹ مل جاتا ہے کہ ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلے جو ادروائز بھی ہماری جیوٹی ہے اگر آپ صوبہ اپلوچستان کو دیکھیں یا فاتا جب تک سمرج نہیں ہوا تھا اسے علاقے دور دراز کے علاقے جہاں خاصی دکت ہے تو ان کو ہم ہمیشہ سے ساتھ لے کے چل رہے تھے اور اب ہم نے وہ platform بنا لی ہے ایسی چیزیں جو نیشنل لیول پہ ضرورت ہے ان کو ہم نے compatible کر دیا ہے اور سارے صوبوں کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور چل دی رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں already ہمارا collaboration چل رہا ہے جس میں ان کو نہ صرف کہ ہم technical support کرتے ہیں بلکہ ہم training speaker کرتے ہیں ٹھیک اچھا دوکس آپ جو یہ بہت بڑا سٹھ ہے جو آپ کے دارے کی جانب سے آپ کی جانب سے لیا گیا ہے اس حوال سے آپ ہمیں کیا آگاہ کریں گے progress کیسی ہے اور کب تک ہم اس ایکٹ کو دیکھیں گے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے اس میں میں اور یہ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں 2010 میں ایک ایک گرافت کیا تھا Public Health Act اسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے انفرشنیٹلی وہ اس کے بعد پرسول نہیں ہوا اب ہم نے نئے چونکہ بے شمار چیزیں ہیں اور اس دوران جیسے بھی میں نے نام لیا ہے Global Security Agenda کا International Health Regulation بے شمار چینجز آئیں پشلے آگ سال میں تو ہم نے الحمدللہ اس دور خود ہماری NIH کی ٹیم نے ایک comprehensive ایک ڈرافت کی ہے جس میں یہ تمام چیزیں کورپ کی گئی ہیں اور یہ ہم نے منسٹری کو جمع کرا دیا ہے اور ہم شور انشاءاللہ جیسے ہی اب نئے حکومت بہت قریب ہے جیسے ہی آتی ہے ہم پورا زور لڑا کے اس کو ہر جگہ سے آگے کمپلیٹ کرانے کی کوشش کریں گا اور پاس کروانے کی انشاءاللہ کیونکہ اس سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے اور اس سے سوقوں کی integration بھی بہت بہت بہتر ہو جائے گی آجا ڈاکس اپ یہ تو بہت اچھا step ہوگا کہ یہ جو ڈرافٹ آپ نے کیا ہے پبلک ہیلتھ ایکٹ اس کو نافذ کیا جائے گا نئی آنے والی حکومت کی جانت سے کچھ فنڈز کی بات کریں کچھ ریسورسز کی بات کریں تو کیا نگران وزیراعظم سے جو آج ملاقات ہوئی ہے جو بریفنگ ہوئی ہے جو نائی اچ کو ریکوائیڈ فنڈز ہیں جو ریکوائیڈ ریسورسز ہیں کیا وہ پرامس کیے گئے ہیں کہ یہ جو نگران سیٹپ ہے یہ یا پھر آنے والا جو سیٹپ ہے وہ پروائیڈ کر پائے گا نائی اچ کو اس سلسلے میں انس کرنا چاہوں گا الحمدلہ جیسے کہ آپ کی آج ٹیم بھی بہت ہی میں پھر سے انبائیٹ کروں گا کسی سپیشلی آئیے اور جتنے بھی یہ پروجیک ریسنٹلی ہم نے کیے ہیں مکمل ان کو دیکھئے اور جیسے کہ آج وزیراعظم صاحب نے خود فرمایا کہ آپ کے ادارے کی اس کے حال سے جو کام ہوئے ہیں جو ہو رہے ہیں ان کی تشریر ہونی چاہیے تاکہ پورے تمام صبحوں تک یہ بات پہنچے میں از یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک جتنا کام ہم نے کی ہیں ہم نے گورنمنٹ سے بالکل نہیں بیسے لیے اپنی سورسز کو موبیلائز کیا کچھ پارٹنر سے موبیلائز کر کے ہم نے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کر دیا ہے لیکن سائد بائی سائد دیکھے گورنمنٹ کا فنڈ پروٹورمنٹ کا سلسلہ ہے جو کہ جس پہ ہم اپنا یہ سارا جمعان کرتے ہیں جو پی سی ون بیسٹ ہوتا ہے اور الحمدلہ پسلے آٹھ مہینے کے دوران ہمارے سات عدد پی سی ون اپنو ہیں جو منسٹری کو بھی ہم بڑا کریڈٹ دیتے ہیں منسٹری ہمیشہ ہماری سپورٹ منسٹری آف ہیلز کی بات کر رہا ہوں بیسی کلی تو ہمیشہ ہماری بیک گون اور ہمیں فسیلیٹ کرتی رہی ہے آج دیفنٹلی ہم نے کوئی فنڈ نہیں دیماند کیا اور کچھ اثر پہلے دھائی ماہ کبل ایکس پرائی منسٹر بھی تشریف لائے تھے اور تک بھی ہم نے کوئی دیماند پیش نہیں کی تھی because we truly believe کہ پہلے ہم کر کے دکھائیں اپنی سوسٹل سے جو گورنمنٹ فنڈنگ کا چینل ہے اس کے ثور ہم آگے چلیں اور الحمدلہ ہم نے بہت سارے نیت پی سی ون کو تقریبن چھے دور پیار کر لی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ چینل سے آخری سوال آپ کا بڑا کورس ابجیکٹ ہے جس پر آپ فوکس کیے ہوئے ہیں بائیو سیفتی کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہ ہمیں بتائے گا کہ کس حد تک اس کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی اب جب نئی حکومت آئے گی اور آپ نے ایک پلان بھی کیا ہوگا ایک شیجون بھی ہوگا کہ اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے جو ایک پاکستان میں اب یہ تھوڑا ایک نیا سبجیکٹ ہے لیکن دنیا بھر میں اس پر بہت کام ہو رہا بہت کام ہو رہا بنا کے گورنمنٹ سے اپرویل کرا کے اور فارملی لانچ کر دی ہوئی ہے اسی کے ساتھ نیشنل لیب پولیسی لیبورٹری کی بھی کوئی پولیسی نہیں وہ بھی لانچ کر دی گئی تھی یہ اس بات کو تقریبا دھائی ماہ ہو چکے ہیں اب اس سے آگے ہم نے چلنا ہے تو ہم نے اس کے لیے ابھی اگین ایکٹ اور لیجسلیشن کی بات کرنی ہے جو گین علمدہ نئی ہے ٹیکس اس کریڈٹ کہ ہم نے اس کا بھی گرافت تیار کر کے تو گورنمنٹ کو جمع کرا دیا ہوا ہے تو ہماری نیخ آئیشات نکتہ منہیں آپ کے ساتھ ہیں نیشنل انسٹیٹیور آف ہیلتھ کے ساتھ ہیں کہ آپ بسی طرح آگے بڑھتے رہیں اور پاکستان میں جو صحیحت کا شعبہ ہے اس میں بہت کام کرنا باقی ہے تو آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ اب سامنے بھی آ رہی ہیں اور اس کو سراحہ بھی جا رہا ہے ہائیس لیول پہ بہت شکریہ دکٹر آمر اکرام صاحب موجود تھے نیشنل انسٹیٹیور آف ہیلتھ کے ایگ ایزیکٹیو ڈائریکٹر اور آج جو وزٹ کیا نگران مزیراعظم نے انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے جو پالیسیز بنائی جا رہی ہیں جو کام ہو رہا ہے قومی دارے صحت میں اور اس کو مزید بہتر کرنے کے حالے سے بھی کہا گیا ہے کہ سوبوں کے ساتھ جو لائزن ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے چیف جسٹس نے آج نیجی ائرلائن کی جو بدانتظامی ہے اس کا نوٹس لے لیا ہے انتیس جولائی کو ایک نیجی ائرلائن کی پرواز گوانگزو یعنی چین سے اس نے لاہور آنا تھا لیکن وہ تاخیر کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے دو سو ساٹھ مسافر وہاں پر فس گئے تھے جس میں سے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ترجمان دفتر خارجہ نے آداد شمار جاری کی ہیں صرف چھالیس افراد ابھی چین میں موجود ہیں اور یہ اشورٹی دی گئی ہے جو نیجی ائرلائن ہے اس کی جانب سے کہ ان تمام مسافروں کو جو وہاں پر موجود ہیں ان کو جلز جلز واپس لائے جائے گا جو نیکس اویلیبل فلائٹ ہے اس میں ان کو واپس پاکستان لائے جائے گا لیکن اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پر موجود جو پاکستانی ہیں ان کا جو ویزہ جب ایکسپائر ہوا ہے تو ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان پر جربانے ہو رہے ہیں اس کی سختی سے تردید کر دی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے اور جب آج نوٹس لیا گیا ہے چیف جسس پاکستان جسس میاں ساکر بن ساکر نے تو انہوں نے جواب بھی طلب کیا ہے بارہ گھنٹے میں رپورٹ انہوں نے طلب کی ہے اوورسیس پاکستانی کی جو وزارت ہے اس سے بھی اور جو نیجی ائرلائن کے سی او ہیں ان سے بھی بارہ گھنٹے میں جواب مانگا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ گوانگزو سے جو لاہور آنی کی پرواز اس میں تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو پاکستانی ہیں دو سو ساکھ کے قریب جو مسافر ہیں وہ وہاں پر فس کر رہ گئے اور اب صرف اور سب چھالیس ایسے مسافر ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اور ان کو بھی واپس لانے کے لیے ایفرٹس کی جاری ہیں اجاز حسین پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہمیں ایسا ٹیلیفن آنی پر موجود ہیں اجاز بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آج اس اس معاملے کا نوٹس لیا ہے چیف جسٹس نے یہ معاملہ ہمارے سامنے اس وقت آیا جب انتیس جولائی کو جو پاکستانی ہیں گوانگزو سے جنہوں نے لاہور آنا تھا وہ تاخیر ہوئی پرواز میں اور وہ وہاں پر فس کر رہ گئے ابھی کیا صورتحال ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں سوالے سے یہ ایسے آپ نے جیسے خود بکا دیا کہ چیلیس مسافرے صرف باقی ہیں وہاں پر جینلے باقی مسافروں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے واپس لیا جا چکا ہے یہ رات تقریب ساموہ بارہ بجے چیف جسٹس میں ساکر ملسار نے نوٹس لیا تھا کیونکہ میڈیا ریپورٹ جب ان سے سامنے آئیں تو انہوں نے پھر اس پر نوٹس لیا کس میں یہ مسافر تھے ایک میڈیا ائرلائنز کی غفلت اور اس بندر قضامی کی باعث وہاں پر تسکلے تھے اور چیف جسٹس نے ہوا تھا اس وقت جو لیڈی ائرلائن کے چیف جسٹس دریکٹیو آفیس ہے ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا وزاعت خارجہ کے سیکریٹری سیکریٹری وزاعت خارجہ ان کو نوٹس جاری کیا تھا اسی طرح سیکریٹری جو ہے وہ ہوابازی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اندر پاک پاکستانیوں کے ان کو نوٹس جاری کیا لیا تھا اور ان سے بارہ دنٹے میں ریپورٹ کارے گی تھی جو کہ آپ پیش کی جا چکی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو چیف جسٹس ساتھ نے اس معاملے کی سماعت کل کے لیے معاملے رکھا ہے وہاں پر لاہور میں اس کی سماعت ہوگی اور جو ریپورٹ تھی جو آج خود نوٹس جاری اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بعض پاکستانی جن کے وزا جو ایکسپائر ہو گیا تھا ان کے نہ صرف ان کو جرمانہ کیا گیا تھا وہاں پر بلکہ بات کو حراست میں بھی دے دیا گیا تھا گرستار بھی کیا گیا تھا تو یہ کافی سنگیل معاملہ سوچھا ہر ایک پیار کر چکا تھا اور چیف جسٹس کے نوٹس کے وجہ سے بھی جو ہے مطلقہ حکام جا وہ حرکت میں آئی کی کہ رات کی تو اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انتیس تاریخ کو یہ لوگوں نے واپس آنا تھا لیکن انتیس تاریخ سے لے کر جو ہے وہ دو تاریخین یکم تک نہ صرف وہاں سے کوئی لوگ واپس نہیں آئے کہ میری ایر لائنو بھی آپ نے وہ تردارہ داری یا اس کے ساتھ جو حکومت ہے اس میں بھی اترابہ لے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا چھیک تو اب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہیں ظاہر ہے لوگوں کو وہاں سے واپس لائے جا رہا ہے چھیک ہے بہت شکریہ اجاز حسین پاکستان ٹیلیوزین کے نمائندہ ہمیں اپڈیت کر رہے تھے اس پوری صورتحاد سے کل اس کی سماد ہوگی کیس کی اور جو جواب ہے جو مانگا گیا تھا وہ بھی اب بتایا جا رہا ہے کہ سبمٹ کروایا جا رہا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ریزنز ایسی ہوئی ہیں کہ یہ پاکستانی وہاں پر فس کر رہ گیا اور نیجی ائر لائن نے کوتا ہی کیوں بڑھتی ہے کہ وہاں پر اگر تاخیر کا شکار ہوئی تھی پرواز تو اس کے بعد کیوں نیکسٹ اویلیبل فلائٹس میں ان کو واپس نہیں بھیجا گیا یہاں بلیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک سے زب واپس آئیں گے تو کچھ اور عام خبریں ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان کا ترزیہ حاصل کریں گے ایک چھوڑا سا بیٹھے موسیقی ہمارے اس پیارے سے ملک کو آزاد ہوئے اہتر سال ہو گئے اور ان اہتر سالوں میں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح اس قوم میں ایک ایک بچے جوان پہنچی سب نے ملکہ ان چیلنجز کا پقابلہ کیا اس کے نظیب دنیا میں نہیں ہی یہ کم آؤٹ کلوری الحمدوشہ بھلے بود روایتی چنگے ہوں یا انکنونیشنل وارفیر ہو تیرریز ہوں ان سب سے ہم نبض آسمان ہوئے ہیں نئی صبح ہمارے سامنے سلو ہو رہی ہے پچھادا درست کا دن ہمیں اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر ایک ایک شخص کو اپنے اپنے ڈمین کے اندر رہ کر اس کو اپنا فرس پوری تندہی کے ساتھ پوری جذبے کے ساتھ ادا کرنا ہے بھلے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ پوجی ہیں آپ کسی بھی محکنے میں تعلق رکھتے ہیں آپ اپنا تن دات ایک کر کے بلکی ترقی کے لئے کام سر ہو جائیں اور یہی وہ طریقہ ہے جسے لوگ متحد ہوں گے اور پھر اس کے بعد ادارے آپس میں متحد ہو جائیں گے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری منزل دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک ہی ہے انشاءاللہ رکھتے بات خوش آمدے ایک اور عام معاملہ متحدہ عرب امراض کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جو غیر کاملی طور پر مقیم افراد ہیں ان کے لئے تین ماہ کی امنیسٹی سکیم متعارف کروا دی گئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سکیم کے مطابق جو غیر کاملی طور پر مقیم افراد ہیں متحدہ عرب امراض میں ان کو تین ماہ کے لئے امنیسٹی ہوگی کہ وہ اپنی ایکزسنس کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت یو اے ای کو بتا سکیں گے اور اس سے پائدہ ہوگا خاص طور پر جو وہاں پر موجود دیگر ملکوں کے افراد ہیں جو غیر کانونی طور پر وہاں پر موجود ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے سر لنکا ہے نیپال ہے پاکستان ہے اور فلیپائن ہیں ان کے جو غیر کانونی جو رہائش پذیر مزدور اور دیگر طبقہ ہے وہ اکسوبر کے اختتام تک اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غیر کانونی طور پر جو مقیم افراد تھے ان پر جرمائن لگایا جاتا تھا اور جب تو وہ ادایی نہیں دیتے تھے وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے تاہم اس سکیم کے ذریعے وہ تین ماہ تک کامی طور پر کام کر سکیں گے کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جو دبائی آفس کے ڈیریکٹر ہیں میرے جنرل محمد احمد انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ مسائل کو حل کیے بغیر کوئی بھی شخص نہیں رہ سکتا تو یہ تمام سے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بڑا سٹیپ ہے جو یو اے کی گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے اس خبر کے حالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں پہلے آئی بینک کا استطاع کر دیا کیا ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر کورنیا کے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ابھی یہ تعداد کم ہے جو شفا آئی اسپتال ہے وہ اس حوالے سے کام کرتا ہے وہ یہ ٹرانسپلانٹ کرتا ہے اور انہوں نے ہی نئے آئی بینک کا استطاع کیا ہے اس کا آغاز کیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کورنیا کے ٹرانسپلانٹ ہیں اس سے آئی بینک جب بنے گا جب بن چکا ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اسی سے زیادہ کورنیا کے ٹرانسپلانٹ کیا جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آئی بینک اب یہ بن چکا ہے تو اس سے مزید ٹرانسپلانٹ جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا اس پر بات کریں گے شفا آئی ٹرسٹ کے ایک ایزیکٹیف ڈائریکٹر رضوان اللہ اسکر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ بگیڑی صاحب آپ نے میں جوائن کیا آپ ایزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں اور آپ اس ادارے کی دیکھ بال بھی کر رہے ہیں اور ایک بڑی ڈیویلپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ آئی بینک کا آپ نے افضادا کیا ہے تو کچھ بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان میں آئی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے جی تینکیو احمد جی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ تو بہت 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 اور اگرس کے مہینے میں جب یہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو یومی آتی ہے اس کے ساتھ میں ہمیں اس کو مانسلک کر لیتے ہیں کہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور وہ اس لیے کی حصے ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی کورنیا پہنک پڑھ رہا ہے پاکستان میں کورنیا دونیٹ کرنے کا یہ آنکھیں دونیٹ کرنے کا روشان بہت کم ہے بلکت صحیح جو ہم کورنیا ہمیں ملتے ہیں یہ بہت سے آتے ہیں زیادہ تر ہم امریکہ سے یا کہنے تر ہوتے ہیں وہاں سے ان کو یہاں پہ ٹرانسفر کرنا اور لانا جہاں دبراہ مشکل اور مہنگا پڑتا ہے تو آئی تنک پرانے کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بہت سے ہم لائیں کے اس پہ تھوڑی پوت اس کی جو پیدہو کر سکتے ہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں داری کے اس کو جہاں بڑھانے میں جہاں دوسرا ہم انگرد کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ایسے کب مرے تو وہ اپنا جو ہے سب کا جاڑیہ جو ہے اس کے دور پر اپنی آنکھیں دے کے جائیں دونیٹ کریں اور ان کے جو دعائے کی ہیں وہ ہمیں بتائیں اور ہم ان کی آنکھیں سورگیاں جو ہے نکال کے اپنے پاس سٹور کرنے اور پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ مور دن 2.1 ملین پیپل جو ہے وہ پرکل اندے ہیں ان کو کھونیاں لگے گے اور یہ یہ دنیا میں اپنا کام اچھا رضان صاحب یہ کیسے ہوگا یہ ایک بڑی ڈرائیو ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنا جو کارڈیا ہے اس کو اپیا کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے تو اس حوالے سے اب آئے بنک تو بن گیا ہے کیا کوئی ایسی میڈیا کیمپین شروع کی جائے گی آپ کے جانب سے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور لوگوں کو یہ طریقہ کار بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا عطیہ ہے جو وہ مرنے کے بعد دیکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ جو تعلق مرحلہ ہے اس میں تو یہ آئی بینک جو ہمارے بن گئے اس میں جو ہے جو بہر سے کارڈیاں ملوا رہے ہیں اس کو سٹور کر رہی کیا بلتی ہے سٹور کر کے اپنے جو مریضے اندر بھی جانے کی اور جو پچھنان باقی ہسپیٹل کارڈیاں پہنچانے کی جو ہے تو یہ کارڈیاں پہنچانے کی ہے ٹھیک ہے یہ تعلق مرحلہ ہے اور میں سوٹ آپ کے سوٹ بیرے سوٹ بھی بڑا دوں کہ آئی سے دو تین سال پہلے تک ہمارے ہسپیٹل میں مہینے میں آج سے دس کارڈیاں ٹھیک ہے اس وقت تقریباً ہنگر تک پہنچکے ہیں ایک مہینے میں تقریباً ہنگرڈ کارڈیاں جو نبتا ہے تو اس کو تین ہنٹے کے اندر اندر تین سے چار ہنٹے کے اندر اندر اس کا کارڈیاں دیا وہ نکالنا پڑتا ہے اور اس کو نکال کچھ اس کو پہنچانے کے لیے تھوڑا پہنچانے کے لیے تین ہنٹے کے اندر اندر دوسرا مریض و آج اس کا لگانا ساید پاسیبل نہیں ہوتا تو یہ ایک دیکھت مکسد ہے کہ اس کی دیویش نائف پہنچانے کی بات کریں تو بڑی تعداد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو جب یہ آئے بینک بن جائے گا اور لوگ دونیشن یہاں پر بھی دینا شروع کریں گے تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اور اس وقت جو مریضوں کی تعداد ہے یا جو ایسے افراد ہیں جن کو کورنیاں لگ سکتا ہے اور ان کی بینائی واپس آ سکتی ہے بنتا ہے یہ لوگ جائے نبینہ ہیں اور ان کو آنکھ میں سانسٹان کی ضرورت ہے اور اس لارج نمبر کو جائے پہل سے آنکھیں منگاہ کے لگانا شاید ممکن نہ ہو تو اس کا سچ سے آسان حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اوہیونیس ہو کہ لگنے سے پہلے اپنے آنکھیں دونیش کریں اور ہمارے لوائکین جو ہمارے ہمارے کوئی تو اس لوگ آگے دونیش کریں ہمیں انفارم کریں یا کچھ نزدیکی اسپار میں انفارم کریں چاہتے اس کا کونیاں نکال لیا جائیں پیدر کر لیتے اور اس کچھ مستق کو جائے تو وہ لگا دیا جائیں تو یہ خطوری ایک چیز میں چاہتے ہوگی اور انشاءاللہ یہ فرس سکیپ ایک آئی بینک بنا ہے جس کے بعد ایس 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 پر جائے تو وہ پوسیس کریں گے کہ لوگوں میں میں انفارم کریں گے بلکو اور ایک مہینہ پہلے ہمارے پاس شیپ ہمیں اپنے آدنی ہے اس کا والد فوجی اس کا اس کا اس کا دعیار میں لگائی ہیں اور وہ انشاءاللہ پوری جنگیز یہ جتے ہیں وہ زندہ ہیں بچے دلکل سی اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ عبدالسلطہ ایدھی صاحب ایک بہت بڑا نام پاکستان میں ایک بہت بڑا فلاہی دارہ انہوں نے قائم کیا اور ہمیشہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ پوری نمونہ ہے ایک فلاہی کام کیسے کیا جاتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے جو بڑے نام ہیں پاکستان میں جو انسانیت کی پلاہ کے لیے کام کرتے ہیں یا اوڑا سلیبرٹیز ہیں پاکستان میں کیا ان کے مدد کے ذریعے اس پیغام کو عام کیا جا سکتا ہے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے اور آپ لوگوں کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے اس کو سٹور کرنے کی کہ کتنے کارڈیاز آپ بایرک وقت سٹور کر سکتے ہیں اپنی اس فیکلیٹی میں دیکھیں پہلی بات چاہی ہے کہ جو آپ نے بار کی جوز میانیج بھی لکھر کیا کہ اب دوستاری بیش آپ کا نام لیا اسی طرح جتیل کے چلی بیٹیز ہیں اگر وہ اس جہاد میں آگے پھریں تو میرا شان ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی جلدی دے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا بلکل دوسی بات ہے سٹور کرنے کی جو آپ نے پہنچے گا کارڈیا کا مقصد تو جو ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی پہنچے امارفاد اور وہ کیوں کہ امریکہ سے آتا ہے تو جتنا تائم لگتا وہاں سے میں ہم نے تک ہاں نے پلوا لیا ہے اور اس کو پیار کر لیتے ہیں بہت ڈیڈیڈیڈی ہے تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو بجائے سٹور کرنے کو آپ کی بیٹی جلدی دوسرے کی مریض فرق اس کے انسان پر پہنچے تو وہ سب سے دہتر ہوتا ہے پھر بھی اسٹوری جھو ہوتی ہے ایک اس جو ایسا ہوتی ہے جس لئے ہم کی انگیس پہنچے ہوگی یہ تو سٹوریج یہ تو ایمید رقائیرمنٹ کی چیز ہے جیسے پہنچتا ہے بیسی پہنچتا ہے بہت شکریہ بگیٹر رضوان اللہ صغرصہ موجود تھے ایک ایزیکٹیو ڈیریکٹر شفاہی ٹرسٹ اور جو کارنیا بینک قائم کیا گیا ہے شفاہی ٹرسٹ میں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس سے بہت زیادہ پاکستان میں جو نابینہ افراد ہیں ان کو ان کی بینائی واپس دانے میں مدد ملے گی اور ایک نئے رجحان کا بھی آغاز ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے اتیار دیں گے آنکھوں کے اور اس کے بعد جو ایسے افراد ہیں جن کے پاس بینائی نہیں ہے ان کی بینائی واپس لائی جا سکے گی یہ تو خوش بات ہوئی آئی بینک کے حوالے سے آگے بڑھیں گے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کھیل کے مدان میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں بڑی خبر آج کے دن کی یہ ہے کہ جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ جاری کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک فرس تیار کر لی گئی ہے اور یہ فرس جو ہے وہ تدائی طور پر جو تشکیل دی گئی ہے اس میں چیف سیریکٹر انزنام الحق ڈائیکٹر کرکٹ آپریشنز حرم رشید اور تین او کومیٹ میں قومی تین کے جو کپتان ہے صرف راست احمد انہوں نے ترتیب دیا اور اس کو پھر فانل اپروول کیلئے بتائے جا رہا ہے کہ بیٹی آرثر جو پاکستان کے ہیڈ کوچ ہیں ان کو ارسال کیا گیا ہے اور وہ اس کی منظوری دیں گے کہ کون سا کھلاری سینٹرل کانٹریکٹ میں ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے اس بار کچھ نئے نام بھی سامنے آرہے جن کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے کچھ پرانے ناموں کی تنظری ہوگی یا وہ پھر حاصل نہیں کر پائیں گے اس پر بات کریں گے حافظ محمد عمران سینئر سپورٹ جنرلس ہمارے ساتھ ٹیلی فن لین پر موجود ہیں حافظ آپ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے حافظ محمد عمران سے کوشش کریں گے ان سے دوبارہ ہم بات کریں اور جو سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ ہے وہ ڈسکس کریں آپ کو بتائیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ احمد شہزاد کی چھٹی کر دی جائے گی اس نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں اور جو عمر اکمل ہیں ان کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ اس بات نہیں دیا جائے گا ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو انجری کا شکار کرکٹرز ہیں وہ بھی شاید تنزلی کا شکار ہو جائیں یا پھر سینٹرل کانٹریکٹ حاصل نہ کر سکتے ہیں حافظ محمد عمران ہمارے سے تلفنین پر موجود ہیں حافظ آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے اس میں تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو کھلاری اس بار حاصل کر رہے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ جس میں آسف علی ہیں حسین تلت ہیں اور صاحب زادہ فرحان ان کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے کیا یہ اس بار حاصل کر پائیں گے سینٹرل کانٹریکٹ ویلکم بیک خان صاحب آپ کو بھی سوڈیوز میں دوبارہ اور دیکھیں اتطاعت تو اس طرح سے ہیں چونکہ ان کھلاریوں کو آپ دیکھیں کہ مسلسل پاکستان کھلٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کنسیڈر کر رہی ہے جتنے بھی میچیز یا سیریز پاکستان نکلی ہے تو آسف علی حسین تلت اور لیٹلی اس میں صاحب زادہ فرحان بھی شامل ہو گئے تو یہ سارے کے سارے کلاری ایسے ہیں جو مجموعی طور پر اور بڑے اچھے انداز پاکستان کھلٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی ان کے اوپر نگاہ جمعہ ہوئے ہیں ان کے انکانات تو خاصے ہیں صاحب زادہ فرحان کے اوپر آپ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو تھوڑا سی مشکلات ہوں لیکن ان کی وہ جو خاصوص ان سب میں سے ان تینوں کلاریوں میں سے جو سب سے زیادہ عمر کر سامنے آئے ہیں جو سپس پوٹنسل جنہوں نے اپنا ظاہر کیا وہ آسف علی حسین تلت کو بیشوز ہو سکتے ہیں صاحب زادہ فرحان کو جو موقع ملا وہ اس سے فائدہ نے اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کی دومیسٹک ریکٹ تین ریسنٹ پاس کی پرفارمنسز بہت اچھی رہی ہیں تو خالصاً یہ پرفارم کرنے والے کلاری ہیں اور خالص طرح وہ کلاری ہیں جنہوں نے پارک سن سے دومیسٹک ریکٹ میں جہاں جہاں انہوں نے موقع ملا انہوں نے پرفارم کیا ہے تو اگر یہ شامل ہوتے بھی ہیں تو ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کسی کو نہیں بھی شامل سینٹر پانٹریکٹ میں کیا جاتا ہے ان میں سے تو اس میں پریشانی کی اس کے لئے بات نہیں انہوں نے چاہے پاکستان کے لئے خیلز ہے تو سب سے بڑا پرائیڈ اور سب سے بڑی جزت پاکستان کی طرف سے کھیلنے کی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو اچھے خاصا معافضہ مل جاتا ہے لیکن اگر یہ سینٹر پانٹریکٹ میں آتے ہیں تو اس کی اچھی بات کوئی نہیں ہوگی اچھا احمد شہزاد عمر اکمل کی اگر بات کریں اماد وسیم کی بات کریں اور رومان رئیس کی بات کریں تو کیا یہ بھی کانٹریکٹ حاصل کر پائیں گے یا ان کے حوالے سے بھی کچھ پیشان نہیں کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دونوں کے ایشوز جو ہیں وہ پرفارمنس پیس نہیں ہیں وہ فیٹنس مسائل کا انجریز کے شکار ہیں اور اگر کھلاری میچز پینتے ہوئے یا اپنی پاکستان ٹیم کے ساتھ مصروفیت رکھتے ہوئے اگر خدا را خاصتہ اس کو کوئی فیٹنس کے ایشوز آ جاتے ہیں یا ریگل مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اسے آپ کو اس بنیاد پر پاکستان کی ٹیم سے نہیں کرنا تھا یہ سینٹل کانٹریکٹ کی کہ وہ آویلیبل نہیں ہے چونکہ وہ پاکستان کے لئے کیلتے ہوئے یا اس دوران وہ انسٹھ ہوا ہے تو اس کی ٹیٹ کر کرنی چاہیے تو ان کو سینٹل کانٹریکٹ میں شامل ہونا چاہیے جہاں تک کارلوک احمد شہزاد اور عمر اکمل کہہ دوات ہے کہ احمد شہزاد کے اوپر ان کا ڈوپ ٹیس کا کیس جل رہا ہے اور عمر اکمل تو الگ بگ کیمپنز رافی کو ہوئے بھی ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور وہ اس پہلے بھی ٹرگٹ بورٹ کے ٹرنگ کی گوڈ بوکس میں نہیں تھے اور جو ٹیٹ انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے جس طرح کا ٹیٹ پاکستان ٹرگٹ بورٹ کی طرف سے ان کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے بازہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عمر اکمل تو کسی بھی طرح سے سینٹل کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہو سکتا ہے اور احمد شہزاد کے لئے پہ پرٹیک انٹی شروع ان کے لئے بڑا مشکل ہے کہ وہ گوڈ بوکس میں آئے اور اس ٹاپ پوزیشن پر رہیں جہاں پر کھلاریوں کو سینٹل کانٹریکٹ پاکستان اچھا حفیظ اور وہاب کی جو ہے تنظلی اس کا بھی کچھ چانتوز مزبر آتے ہیں اس میں اس کے خانتے ہیں حفیظ اور وہاب کی جو بلکل یقینی طور پر آپ دیکھیں کہ وہاب ریاض اگر آپ یہ جو ایڈیشن ہوا پی ایس ایل کا جس میں انہوں نے بہت زیادہ امدہ بولنگ بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا اور بڑا متاثر کیا لیکن آپ دیکھیں کہ ساتھ آٹھ ماں کی جو کرکٹ ہے وہاب ریاض اس میں وہ پاکستان کرکٹین کے لئے سلیکٹ نہیں ہو پائے ہیں تو جب آپ ساتھ آٹھ ماں یا کچھ کم یا کچھ زیادہ اثر اگر آپ تین کی سلیکشن کے لئے آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا آپ پلینگ لیمن میں نہیں آتے ہیں اور آپ کی جگہ پہ متبادل کے طور پر لوگوں کو اور خلاجن کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یا آزمایا جا رہا ہوتا ہے تو اس طورت میں پھر وہاب کے لئے بھی مشکلات ہیں اور محمد حفیظ کے لئے تو زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے بھی کیوں کے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اضافہ کرتا ہوں کہ جو وہاب ریاض کے حوالے سے مکی آرثر کا بیان تھا جس میں نے کہا تھا کہ ان کی کوئی مائچ میننگ بالر نہیں ہے کسی 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 پتمنظر میں دیکھتوں ان کے لئے مسائل محمد حفیظ کے لئے زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ہماری جائے میں محمد حفیظ کے بارے میں پاکستان سکرگٹ بورٹ کی سیلیکشن کے بیٹی اور تنگ ٹینک یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شاید ان کو ہم نے زیادہ استعمال نہیں کرنا اور زیادہ موافع نہیں دینے جو بڑا انفیر آئے کیسے کھلاری کے ساتھ پاکستان کے لئے جس کی باری سرویس چیمپنز کافی پاکستان کی آنگیابی فائنل میں بار اس میں اگر آپ دوسرے لوگوں کو کریٹیٹ دیتے ہیں تو پھر محمد حفیظ کا کریٹیٹ آپ ان سے چین جا سکتے ہیں اب تو حفیظ بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو پھر ان کھلاریوں کو جو انفیر ہو جاتے ہیں حفیظ اب ابھی تو حفیظ بولنگ بھی کر سکتے ہیں ان کا بولنگ ٹیکس بھی کلیر ہو ہے تو اب تو ایک بولر کے ایک کال راؤنڈر کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں میں وہ یہ کر رہا جب آپ انفیٹ ہونے والے کراریوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے آپ انہیں ساتھ رکھ ہیں تو کسی کا پالنگ ایکشن ہی لگ ہو گیا تو اسی پالنگ ایکشن کے ساتھ پاکستان کے لئے بہت طریقہ میں اپنا کردار ادا کیا ہے امید اس کیسے تائیل کرنا ضروری ہے فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ ہم نہیں کھلانا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو بیٹ نہ چی خبر اس میں یہ ہے کہ نوجوان کھلارین جن میں بابر آزم ہیں فخر زمان ہیں امام الحق ہیں ان کو ترقی سینٹرل کونٹریک میں مل سکتی ہے بہت شکریہ حافظ محمد علمان ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سپور جنرل اور اپنا نال سو زیر سینٹرل کونٹریک کے حوالے سے موسیقی